ایک یہ کہتے ہیں کہ وہ یوم آشورہ میں کوئی دعا ہے کہتے ہیں کہ زندگی کا بیما ہو جاتا ہے جو اس کو پڑھ لے گا ایک سال تک اس کو موت نہیں آئے گی تو یہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بودھر کی طرف منصوب اس طرح کا کوئی بات ہو اور کسی نیچنیت کے ساتھ اس کو لوگوں کے اندر عام کیا ہو لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو لوگوں میں عام نہ کیا جائے کیونکہ یہ ظاہری طور پر یہ مزمین قرآن و حدیث کی تعلیمات سے متصادم سے نظر آتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ موت بلکل نزدیک ہے لہذا صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہے کہ بعض اوقات اب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو وہیں تیمم کر لیتے صحابے کرام علیہ وردوان عرض کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی پانی موجود ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہو سکتا ہے کہ میں اس پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آجا تو جو نبی اپنی امت کو یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ موت کو یاد کرو وہاں اس قسم کے مزامین دے کہ موت سے بے پرواہ کرنے کی کوشش کرنا میرے خیال میں مزاج رسول کے سخ خلاف ہے اسی طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس و محفل کے پاس سے گزرے تو صحابے کرام ہس رہے تھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے با آواز بلند اشارت فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو عرص کیا صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے فرمایا موت کی یاد تو رحمت کونین تو موت کی یاد کے اتنا اسرار فرمائیں اور ہم موت سے بے پرواہ کرنے کی کوشش کریں مناسب نہیں ہیں ایسی میری والدہ سیدہ عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگرہ میں عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو کفار سے لڑے بغیر بھی مقام شہدت حاصل کر لے آپ نے فرمایا کہ ہاں جو دن میں بیس مرتبہ اپنی موت کو یاد کریں تو برا مانے بغیر کیونکہ بعض لوگ فوراں نراض ہو جاتے ہیں برا مان جاتے ہیں وہ چاہتے یہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم ہوں کوئی مفتی ہوئے تو بڑا نہیں ہوئے تو چھوٹا سے طالب علم ہو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بات مانی جائے اور سر تسلیم خم کر لی جائے اپنی سوچ نہ بیان کی جائے اگر آپ کریں گے تو ہم نراض ہو جائیں گے تو میرے پیارے بھائی ہماری کہہ ہوئی بات پر بھی غور کر لی جائے گا اگر ہم غلطی پر نظر آئے آپ کو ہماری اصلاح کر دیں چلیں ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں آئے ہماری تو اس قسم کی چیزوں کو عام کر کے لوگوں کو غفلت میں مبتلا کرنا کیا فائدہ زندگی کا بیمہ کروانے کا مجھے یہ بتائیے اگر ایک سال تک یہ دعا پڑھ کے موت نہیں آئے بالفرض نہیں آئے اس کا فائدہ کیا ہے اس میں کون سا ثواب کا پہلو ہے اس میں کون سا بلندی درجات کا پہلو ہے نقصان کا پہلو میں نے بتا دیا لوگ تو ویسی اپنی موت سے غافل ہیں طول عمل کے پہلے شکار ہیں لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں اس میں آپ یہ اور دعا پکڑا دیں ہاتھ میں کہ لیجئے پڑھ دیجئے سال بر تک مرو گے نہیں وہ اور کہے گا چلو ٹھیک ہے بھی مریں گے نہیں پڑھ کے دعا اور گناہ کرے گا کہ جی اب سال بر تک تو مرنا نہیں آخر میں توبہ کر لیں گے یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت عظیمہ ہے موت کے اچانک آنے میں کہ انسان گھبراتا رہے کہ بھی کل ہی موت آ جائے گی تو وہ توبہ کا دروازہ چھوڑے گا نہیں کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بزرگ تھے کہ مجھے شیطان نظر آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ ایسی خواہش نہ کرو لیکن انس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بس دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ظاہر کر دیا جب سامنے شیطان آیا تو اس نے ڈنڈا اٹھایا کہ میں تجھے ابھی مارتا ہوں شیطان نے کہا کہ اگر تیری زندگی بیس سال کی نہ ہوتی نہ میں تیری گردن مڑوڑ دیتا اور بھاگ گیا اب اس کو رکھ دوں احساس ہوئے ہے بیس سال تک زندگی ہے میری یہ نہیں سوچا کہ یہ شیطان ہے اور اس نے پھر وہ طریقت کا راستہ چھوڑا گناہوں کے راستے میں لگ گیا اور کچھ عرصے بعد اس کو موت آ گئی تو کابرین نے لکھا کہ اس نے چونکہ ایک لمبی اس کو موت کا وقت دیر سے ہوتا ہوا محسوس ہوا تو اس کی یہ حالت ہوگی کہ غفلت میں مبتلا ہوا تو ہم لوگوں کو غافل کرنا بہتر ہے یا لوگوں کو اس طرح لانا بہتر ہے اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں خود دیکھ لئے